موسیقی السلام علیکم ایوریون تو یہاں پہ آج میں نے سوچا کہ میں تھوڑی سی کچن کی صفائی کر لیتی ہوں جو ایکسٹرا برطن ہے تو میں وہ نکال لوں گی وہ کسی کو دے دوں گی میں اور جو کہ میری نورمل ہیوز کی برطن ہے انہیں میں الگ کر دوں گی تو یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کون کون سے برطن ٹھیک ہیں اور کون سے بلکل ختم ہو چکے ہیں تو وہ میں کسی کو دے دوں گی اور اکثر میں نکالتی رہتی ہوں تو آج میرے بس ٹائم تھا تو میں نے سوچا کہ آج نکال لیتی ہوں یہاں پہ کچھ میرے ساس کے برطن بھی ہیں کچھ میرے بھی ہیں تو اس وجہ سے میں نے سوچا دیکھ لیتی ہوں اور اوپر کی صفائی بھی میں ساری کر رہی ہوں یہاں پہ تقریباً صفائی ہو چکے صرف نیچے کی رہتی ہے اور تھوڑا بہت میں سمیٹ لوں گی کافی زیادہ میں تھک چکی تھی تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر میں آپ کو پورا اس کا لکھ دکھاتی ہوں یہاں پہ جی دیکھیں کہ کچھن کو میں ساف کر چکی ہوں جو جو چیز تھی اس کو میں نے اس طریقے سے پھر مینج کی ہے اور یہاں پہ جو جگہ کھالی لگ رہی ہے وہاں پہ میں میکروے رکھ دوں گی اور یہاں پہ میں نے یہ ہنگنگ سٹینڈ لیا تھا حسینہ گئی سے اس کو میں نے یہاں رکھ دی اس پہ میں نے کافی سارے اور برطن بھی ہنگ کر دیا تھا جو کہ ہنگ ہونے والے تھے نیچے نہ گھوم ہو جاتے بھی ملتے نہیں ہے مجھے اس وجہ سے میں نے سوچی کہ یہاں پہ ہنگ کر دیتی ہوں اور اس کے بعد ایک چمچ کا میں سٹینڈ لے کے آئی تھی وہ بھی دکھا دیتی ہوں یہ میں کےکی مارٹ سے لے کے آئی تھی بہت پہلے لے کے آئی تھی یہ یوز کر رہی ہوں سوچا آج آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں میں یہاں پہ میری ساس کے ایک ڈش رکھی تھی اس کو اوپر میں نے ایک باسکٹ لگا دی اس کو فائل پر لگا کے اور اس کو بھی میں نے جو نا ایک ایز مسالے والی میں نے باسکٹ بنا دی تو اس کو چیزیں میں نے چھوٹے چھوٹے سے چیٹ لگا کے نام کے ساتھ وہ بھی رکھ دیا تھا اس کو اور کٹنگ بورٹ بھی میں نے آج نکال لی لیا فائنلی کیونکہ یہ نکلتا ہے میں نے جو نا اس کی پرمنٹ جکہ یہی بنا دی ہے اور اس کے بعد یہ آئل کی ایک بوٹل ہے جو کہ ون لیٹر کی ہے میں جب بھی یہ مطلب ہے فینش ہو جائے گی تو میں اس کو ریفل کر لوں گی اور یہاں بھی سارے چیزوں کے میں نے تھوڑے تھوڑے ڈال کے رکھے کہ جب بھی یہ فینش ہو جائیں گے تو اس کو ریفل کر لیں گے باکسز ان کے بڑے جو انا وہ میں انچے کبرڈ میں رکھتے تھے ان کو ریفل کر کے اور اس کے بعد یہاں پہ میری مٹی کی ہانڈی ہے ایک اور بھی ہانڈی ہے آپ کو پتا ہے وہ میں نے جو انا اس کی بھی اب جگہ بناؤں گی ہے ان پہ رکھنے کے لیے اور یہاں پہ اون جو رکھا ہے اس کے ساتھ آئل کی بوٹل ہے اور ساتھ میں میں نے چینی کا باکس رکھا ہوا تھا تاکہ یہ میری ضرورت کا سمان تھا وہ سب میں نے اوپر اس کو اچھے طریقے سے سیٹ کر دیا تھا تاکہ مجھے جھکنا نہ پڑنا پڑا جن سارا کام کرتے کرتے ہیں مجھے رات ہو چکی تھی تو میں نے کوئی بھی ویڈیو اور شوٹنگ کی تو اس کے بعد یہاں پہ اب یہ مارننگ کا ولوگ ہے اور مارننگ میں میں نے سوچا کہ آج کیا بنائیں تو میں نے سوچا کہ آلو بنا لیتی ہوں فرائے کریں ساتھ میں چاولوں کی روٹی اور یہ بہت مزے کے لگتے ہیں بریک فرسٹ میں نا تو یہاں پہ ابھی میں جو آلو کو جو نا فرائے کرنے کے لیے اس کو پہلے بنائی کر رہی ہوں اچھے طریقے سے اور بحثتے کہ آپ لوگ آلو کو چپکنے مت دے پھر ساتھ پانی کا تھوڑا ڈالتی رہ گیا اور پھر میں نے مثالیں وہ کر دیئے تھے سارے اس سے بہت مزے کے آلو بنتے ہیں کیونکہ ہم شربے والے آلو بنائیں گے نا اور میرے ساتھ سے جو نا وہ روٹیاں بنا لی ہیں چاولوں کی تو اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ بچوں کے اور بڑوں کے ایک فرائی کر لیتے ہیں اور یہاں پہ سب کی ایک فرائی ہو رہے ہیں میرا جوانا میں ایک کھاتی نہیں ہو تو میرا ایک فرائی نہیں ہوگا اور اس کے بعد یہاں پہ تھوڑے سی جو رہ گئے تھے آلو تو اس کو میں جوانا اپنے ہسپنڈ کے لیے انڈے آلو بنا لوں گی چائے بننے کے لیے میں نے رکھ دی ہے جی اور اس کے بعد بچوں کے لیے میں نے جوانا نگٹس وغیرہ فرائی کر لیے تھے ساتھ میں کٹلس اور بسکٹ کیونکہ بچے جوانا انجوائے کرتے ہیں اور یہاں پہ آلو بلوگ کرتے ہیں بائے بائے